اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر سور بقرہ کی پہلی تین آیات کا سبق لیا تھا اب ہم سور بقرہ کی آیت نمبر چار سے شروع کر رہے ہیں اعنو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر حمزہ ساکنہ کی پڑھنے میں جھٹکا ہوگا بماء مدے منفصل ہوگا اس لئے چھچا جائے گا اقفائے حقیقی ہوگا اس لئے ایک علیف کے مقدار گننا کرے گے یہاں پر بھی مدے منفصل ہوگا اس لئے میم علیف زبر ماں کو کھشا جائے گا یہاں اقفائے حقیقی ہوگا اس لئے ایک علیف کے مقدار گننا کرے گا من قبلک من قبلک یہاں بھی اقفائے حقیقی ہوگا اس لئے ایک علیف کے مقدار گننا کیا جائے گا ہم آپ کو قائدی اس لئے نہیں بتا لیں کیونکہ ہم نے آپ کو قائدے پڑھائی ہوئے ہیں تختی کے ساتھ آپ لوگ خود سمجھ جائے گی کہ بھئی اقفائے حقیقی کا گننا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف آئی ہے اس لئے آپ کو ہر قائدے میں خود سے سمجھنا ہے آیت ہوگی اس لئے نون کو ساکن کر دے گے کیونکہ با حالت وقف میں زبر کی حرکت کو جزم سے بدل کر پڑھا جائے گا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ یہاں پر ہم لام کو لما رہے ہیں اس لئے کیونکہ یہاں مدد متصل ہوگا یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہوگا اس لئے کلک فمکدار آواز کو ناکمل کر جائے گی مِن رَبِّهِمْ مِن رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ وَأُولَائِكَ یہاں پر مدد لام کی اوپر مد ہے اس لئے لام کو لمایا جائے گا مدد متصل ہو رہا ہے ہم المفلحون یہاں پر ہم آیت کر رہے ہیں تو اس لئے جو ہم نے وقف کے قائدے میں پڑھا تھا کہ وقف کرنے کی حالت میں زبر کی حرکت کو جزم سے بدل کر پڑھ لے گئے تو یہاں پر مفلحون نہ لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو مفلحون پڑھے گئے کیونکہ یہاں آیت ہو رہی ہے اُولَائِكَ عَلَى هُدًا مِن رَبِّهِم وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دوستو ہم نے آپ کو تین چار مرتبہ سبق پڑھا دیا اور ایک مرتبہ ہم آپ کو ایک ساتھ پر سبق پڑھاتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ پڑھئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُولَائِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دوستو ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے آج ہم نے آپ کو دو آیتیں پڑھائی ہے آیت نمبر چار اور آیت نمبر پانچ آپ لوگ جو ہے تو ان دو آیتوں کو بہت اچھے سے یاد کیجئے جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ ایک ایک لفظ کو سمجھ سمجھ کر پڑھئیے کہ آپ کس طرح ملا رہے کہاں کھیچ رہے کہاں کیا کر رہے کیونکہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کا جو حسن ہے وہ اس کے قوائد ہے اگر ہم قرآن کو قوائد کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم نے جو قائدے قائدے کے اندر قوائد کو سیکھا گناہ ماد حرفے کے ادائیگی ان تمام کو ہم قرآن کے اندر ریبٹ کریں تاکہ ہم قرآن حسن کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پڑھ پائے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ